جو شاگرد ہے مولانا تو ظاہری الفاظ کی موجودگی جو ہے وہ معنی کی افاظت کرتی ہے اگر ظاہری الفاظ بگر جائیں تو معنی کی افاظت نہیں کی جا سکتی ہے اس لیے معنی کی بھی افاظت اسی نے کی ہے کہ جس آدمی نے قرآن مجید کے لفظوں بھی افاظت کرتی ہے مرانا 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 ہے قرآن مجید سخت جان کتاب ہے جو لکھی ہوئی آئی ہیں ان کے اندر اور عبادتیں شابر نہیں اس کے اندر لوگوں نے شابر کرنے کی تنبیر کیا وقت کر نہیں سکتی ہے اس کی نکل بنانے کی کوشکیں اگر نکل بنانی سکتی ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ کسی کتاب کے اندر گرامیٹیکل سسٹم ایسا بضبوط نہیں ہے جیسا کہ قرآن کا ہے میں مرے جیسا ایک مشکین آدمی اگر پورے قرآن کا ایک جوکہ بنانا بڑے دوائے بنا سکتا ہے خوائد عربیت سبحانہ سبحانہ اب کسی کتاب کو لیں آپ دوائنوں کے گرامیٹیکل سنظیم کو قائم نہیں لکھ سکتے اس کا سسٹم ایسا خوبصورت ہے جس کی پوزیشن اول سے آخر تک منزب سمحان امداد آگے علم معانی کا تعلق اسی سے تلزی کے ساتھ ہے اگر لفظ کے صحیح نہ رہیں تو معانی کبھی صحیح رہے ہیں علم بلاغت کا تعلق بھی اسی سے ہے علم بیان کا تعلق بھی اسی سے ہے آگے جو آپ علم حصول کہتے ہیں وہ الفاظ کی ترتیب سے ہی کوئی دیا نکالتے ہیں تو اس کا تعلق بھی اسی سے ہے جتنے علم اسلام میں فائدہ سے ہیں ان کا بنیادی کردار سکار مولا ملتا ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اس آدمی نے قرآن مجید کی سیر دنگی یہ کام ہے اس سیر رضی طریقہ اب اس سے آپ جو فائدر تھا تھے آج اس کا ایک حوالہ آپ کو پیش کریں قرآن مجید کیا تھا مَنْ يَلْفَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَصَوْوِيَاتِ اللَّهُ بِقُمْ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اگر تم مرتض ہو جاؤ تو دین کا بگرے گا کیا تشریجی بھی اللہ این ایسی قوم لے آئے گا کہ جس قوم سے رب خود پیار کرے گا اور یہ رب سے پیار کرے گا یہ کہ امام الناظرین نے بہت خوبصور بسمی بات بھی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو کہی ہے اللہ ان سے پیار کرے گا وہ اللہ سے پیار کریں گے ان کا کیا مطلب ہے ان کا دراصل محبت خاص سچی ہو یا جھوٹی ہو اس کی اعتداء محبوب کی طرف سے ہوتی ہے یا آپ تجربہ کر کے دیں لوگ مردوں کو قدر کرتے آئے کہ پہلوں نے ماری عصر میں خیانت کی ہے لیکن انہوں نے محبت کرتے تو لے آئے جن سے ان کی براہی کی ابتداء ہوئی ہے واپس سچی ہو یا جھوٹی اس کی ابتداء محبوب کی طرف سے ہوتی ہے کوئی اشارہ کر دیا کوئی ادا کر دی رب کہتا ہے جن سے میں پہلے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے جس کا بکرہ یہ وہ آدمی نمازی ہے جو آدمی روزہ دار ہے جب آدمی اللہ اللہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے قرآہ ان کے خاتش کے نام پر نکلا ہے اس لیے وہ خدا کے لئے جن کو آگ روک روک کر بلاتے ہو کہتا ہے مجھے کام ہے بہت دوری کہ ہمیں میں مجبور ہو کیا اس کو ایسا کوئی آسمانی کام اس پر پڑھا ہوا ہے جس سے وہ مجبور ہے لیکن جس کے نام پرہ نکل گا وہ آتا ہے اللہ کریم ایک ایسی کام رہا ہے جن سے رب پہلے پیار کرے گا وہ رب سے پیار کرتا ہے اور اور کیا شان ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ عزتنا علیہ الكافرین وہ کافروں کے لئے بڑے سختوں کے مومنوں کے لئے بڑے نرب ہوں اب ذرا یہ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو لعنہ پسند کرتا ہے جو کافروں پر سخت ہو مومنوں پر نرب ہو جن کی کافروں سے پختہ دروستی ہم کے ساتھ ملکے شرابیں پیتے ہیں مذکاریوں کرتے ہیں کوئی کھیلتے ہیں اور مومنوں کو کہتے ہیں یہ مشرق ہیں یہ قبر پر گئے مقدار جی پہتے ہیں یا سرکار کی قبر پر سلام کرنے کے لئے گئے تھے یہ مشرق ہو گئے یہ کافر کافروں سے دوستی اور مومنوں سے بہر یہ ان لوگوں کی نشانیت ملک سے کوئی تعلق الہمولد کیا تھا اس کے راستے میں وہ جہاد کریں گے دلیں گے لیں وَلَا يَخَابُونَ اللَّهُمُتَ الْعَائِمْ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برواہ بھی نہیں کریں گے اللہ نے ان لوگوں کی تعلیم بیان کی تو یہ یہ قوسات ہے جب وہ جعاب بھی کریں گے کافروں کو سختی بھی کریں گے اور وہ مومنوں کے لئے درم بھی بڑے ہوں گے تو وہ کسی غیراللہ سے دھریں گے بھی نہیں اور نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برواہ کریں گے ان کے مسائل چلیں گے کس طرح جب ان کا یہ ربیہ ہوگا زمانے میں ہی کذیرائی کس طرح ہوگی وہ زمانے میں کبریں گے کیسے ان کے سیاسی معاشر اقتصادی تعلقات کائنات میں دنیا میں کس طرح چلیں گے رب کہتا اِنَّمَا بَلِيُّ قَبُوا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ بجوز اس کے نہیں ہے کہ تمہارا نام بنانے والا اللہ ہے یہ کیوں خیال کرتے ہو کہ مسلم اپنے ایمان والوں کے ساتھ ان کی دوستی ہوگا اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے جہاز کریں گے اور بلامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے تمہیں سبھتے ہو کہ ایسی سے ان کے انسان ہوں گے ان کے بہم رقوامی تعلقات کیسے ہوں گے مامون رشید کے زمانے میں پہلی مرتبہ ایک گھڑی بھیجی گئی جو آئی فرانس کے اپران کے نام وہ ارکائی فکندر موجود ہے کیا کہ اس سے تعلقات ان کے اچھے ہو گئے تعلقات ان کے اچھے نہیں تھے ایک گھڑی بھیجی گئی ایک گھڑی کا موجود جو ہے وہ اندوستان کا ایک گھومار ہے اندین دماغ کو یہ پاکستان اندوستان پاکستان بنے سے پہلے یہ ساڑا انڈیا تھا نا ایک گھومار نے گھڑی کی ایجاد کی وہ کیسے انہیں دو کیالے بنائے آپ تو بٹی کے بچوں میں پانی نہیں پیتے لیکن کبھی آپ کو اپنے ملک میں جانکے دیکھیں گے کہ کالی کالی لکینیں پیالوں کے اندر ہوتی ہیں وہ در سب اس گھڑی کی یاد دارے ہیں تو اس طریقے سے کہ دو پیالے بنا کے پانی سے بھگنیے اور اندازہ کلیا پیارین سے ایک قطرہ لیا جائے تو چوبیل گھڑے میں یہ ایک پیالہ ختم ہو سکتا ہے پھر وہ کتروں کا شوار کیا کہ ایسے ساٹھ کترے گرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے اس نے پھر دو لائنیں ایسی اسی بنائیں کہ جنٹرلمنٹ ساٹھ شاٹھ بند کفر کو وہ گھنٹوں کا حساب سے چوبیس لائنیں اس سے گھڑے اس میں سوی سے ایک سرہ کر دیا ایک پیالے کو اپر رکھ دیا کہ اس کے در پانی ڈالا پھر وہ کترہ تبکتا جائے تو وہ نیچے اٹھا کر کے دیکھے کہ جہاں اس کے دری لائنوں کے پانی گیا اس سے وہ وقت کا فیصلہ کرتے رہے اتنا گھڑی کی اندوستان سے ہوئی ہے اور اس امیل سے ہوئی ہے یہ گھڑی کی اتنا ہے اے اباسیہ میں گھڑی عملاً بنائی گئی تو فرانس کو بھیجی اس کا مطلب اس وقت تک ایورپین کنٹری میں کوئی گھڑی کا تصور نہیں تھا گھڑی جو بھیجی گئی فرانس بنائی سمجھ آئیئے کہ کس پر ایرومیٹ پر جارتی تا لوکات ان کے ساتھ محال کر لئے آپ کہتا ہے انما ولی جو قبر اللہ تمہارا کام بنانے والا اللہ ہے گھڑی بھی کوئی چیز ہے آج کا تو ایسی بھی چاندار گھڑی لگے یہ روپے کی بھی ملتی ہے تو ٹھائم بھی ٹھیک جاتے ہیں تو گھڑیوں پر سے کام چاہ لے کریں تو اس طرح مسلمانوں کے معاملات میں ایک عزیل بغریب قسم کی تبدیل ہی آئی آپ 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 موسیقی